دوند اندھا دوند ہر طرف سفیدی حدے نگاہ انتہائی کم موڈرویس کو آج بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا لاہور سے کوٹ مومی تک عبدالحکیم سے پینڈی بھٹیاں تک چہر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک ماتل چہریوں کو متبادل راستے اس اختیار کرنے کی ہدایت عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال 25 سے 30 نسمبر تک ہوگی جس کے بعد امیدواروں کے ناموں کا حتمی اعلان ہوگا ادھر نواز شریف نے اینے 133 اور 15 سے ایک آقصہ جمع کرا دیئے شہباز شریف اینے 123، 132 اور 242 سے امیدوار بلاول بھٹو اینے 128 اور اینے 94 سے الیکشن لڑیں گے عاصف زرداری نے اینے 207 سے ایک آقصہ جمع کرائے مدیم نواز اینے 119 اور حمزہ شہباز 118 سے امیدوار شاہ محمود قریشی اور ان کے بچوں کے لئے اینے 150 اور 151 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف عدالت نہ جا سکی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی نہ ملی سابق کیرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں بلے کا نشان واپس لینے کے لئے منگل کو عدالت سے رجوع کریں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے امید ہے عدلیہ ہمارا بلے کا نشان بحال کرے گی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر بولے بانی پی ٹی آئی نے ملاقات میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا ہے بلہ پاکستان کے ستر فیصد عوام کی نشانی ہے الیکشن صاف و شفاف نہ ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی یہ سب پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لئے کیا جا رہا ہے سوائے ہمارے کسی کا بھی کریمنل ٹرائل اجلت میں نہیں ہو رہا سائفر کیس کا ٹرائل غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے شاہ محمود سائفر کیس میں زمانت کے باوجود جیل سے رہا نہ ہو سکے دن بھر انتظار کے بعد سپہر کے وقت سپریم کورٹ سے زمانت کی تصدیق شدہ کواپی جاری ہوئی شاہ محمود قریشی کا وکیل بیرستر تعمر ملی کا کہنا ہے عدالتیں آج اور پیر کو بند رہیں گی شاہ محمود قریشی آڈیالا جیل میں بلا جواز قید رہیں گے رہنمہ تحریک انصاف کی بیٹی مہربانوں میڈیا سے گفتگو میں بولی ہمارے وکیل بھی موجود نہیں تھے اور ٹرائل شروع کر دیا گیا یہ کس قسم کا ٹرائل ہے دوسری جانب تحریک انصاف کا برطانیہ اور امریکہ میں کیس دائر کرنے کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا لگتا ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں نکلنے دیں گے الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں سے متعلق اہم فیصلہ حلقہ بندیوں پر اترازات عام انتخابات کے نتائج الیکشن مرتب کرنے کے بعد سنے جائیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا حلقہ بندیوں پر اترازات سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے مترادف ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور بجلی کے روزانہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کی ہدایت بجلی کی پیداوار میں کمی چار ہسار میگا وارٹ کے شورٹ فال کی وجہ سے نیپرا نے لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کی اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار نو ہسار میگا وارٹ اور طلب ساڑھے تیرہ ہسار میگا وارٹ ہے پن بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ نوے فیصد کمی آگئی دریاؤں میں پانی کی کمی اور بھل صفائی کے وجہ سے پن بجلی کی پیداوار میں کمی ہوئی لاہور کے شہری علاقوں میں دو سے تین گھنٹے اور دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے موسیقی